بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حضرت سلطان محمد بہو رحمت اللہ علیہ این الفقر دے بیچ آپ فرماندے ہیں کہ فقیری دس شیمہ بیچ ہے ناظ شیمہ ایک پاسے تھے ایک شیئے ایک پاسے آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دیوانڈ کر کے دسیئے سرڈی بدقسم دیئے کہ سانو سمجھ نہیں آن دیئے اسیئے سراول چل دے نہیں ہیں اور آپ دی جڑی آنے کتابہ آنے آپ دی جڑی بکس نے او اسی پڑن تو آجازان اگر اسیئے نظمتعلہ کریئے تے آپ رحمت اللہ تعالیٰ دی ہر کتاب جڑی ایک مرشد کامل دی ترہ رہنمائی کر دیئے آپ نے اللہ رب العزت تے والجڑا را جاندہ ہے اور اس تا بڑا آسان کر کے سمجھا ہے دسیہوے کہ تسی کی میں چال سکت دے ہو آپ فرماندے ہیں کہ فقیری دس شہمہ بچے نو ایک پاسے تے ایک ایک پاسے او دس شہمہ ہر انسان نو ہر بندے نو اپنی جان تم ہی زیادہ عزیز نے زیادہ پیاریاں نے کڑییں شہمہ نے آپ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اے دو کان نے اے دو اکھا نے دو ہاتھ نے دو پیر نے ایک موہ اے نو شہمہ آپ دس رہنے اور جڑی ایک چیزے اوہے شک میں نفس یعنی تڑا پیٹ اوہے پوک اوہے تلہ اکلی اکپاسے آپ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اگر ایک چیز بھی راج جا ہوئے تو نو پوکیاں رہے جان دی یعنی اگر نو رجی ہیں ہونے تو ایک پوکی رہے جان دی تو آپ بادشاہ صاحب فرماندے نے کہ پریا ہویا پیٹ جڑا ہے اوہ شیطان نفس ہوادہ سردار ہندہ اگر فرماندے اگر تو خدا دا سچا طالب میں اللہ دا سچا طالب میں تو فیر تنو انہ شیمہ تو باز رہنا پے گا حیر آپ اللہ علیہ السلام دی ذات فرماندے نے کہ ہر شیطان نفس ہیلا ہندہ ہے یعنی بہانہ ہندہ ہے اور گناہ دا جڑا ہیلا ہے بہانہ ہے اوہ طلب مغفرت ہے یعنی کہ اللہ کو مافی مانگنا دوسری حدیث وچہ فرماندے نے دوسری حدیث وچہ آپ اللہ علیہ السلام دی ذات فرماندے نے کہ گناہ کرن تو بعد اگر کوئی بکشش بنگدہ ہے تو خدا ونطالہ انہوں ماف کر دیندہ ایک واقعہ یاد آگیا منہوں کے ایک بزرگ سانت تے اوہ کسے علاقے سے چلے گئے بسکلی فقیر دی ڈیوٹی درویش فقیر دی ولی دی ڈیوٹی ہوتے لگ دی جتھے گناہ ہو رہے ہوں جتھے گناہ ہو رہے ہوں کچھ درویش فقیر ایسے ہندہ ہیں جڑے جنہ دے بیٹھا نالی جنہ دے وہ سیریے چھے جاکے بیٹھ چاند تے اوہ انہ کی اوہ اچھا سسٹم ہندہ ہے پاورفل سسٹم ہندہ ہے انہ دے بیٹھنا دے نال اس ایریے دے ویچ اس ایریے دے فضا تبدیل ہو جاندی اس ایریے چھے گناہ کٹنا شروع ہو جاندے نے لوگ بچنا شروع ہو جاندے نے تے اوہ درویش ایک علاقے چھے گئے تھے اوہ نے دروازے دستک دیتی خاتون آئی تے خاتون کہنے لگے تیرا خانون بہت نیک آدمی ہیں لیکن اوہ ایک ایسا گناہ کردہ ہے جدہ صرف تنوں پتہ ہے جدہ صرف اور اوہ گناہ توں ہی چھڑا سکنی ہے تے اوہ کہنے لگی بلکل میرا خانون جیڑا بے اوہ مسجد دا امام ہے اور ڈیلی بیسس تے اوہ چھوٹی نہیں کردہ اوہ پانچ وقت دی نواز باج بات پڑھان دے اور دین دی تبلیغ کردہ لیکن رات نو سون تو پہلے اوہ شراب دین دین ٹرنک کردہ تے میں کئی دفعہ اوہ نواز کیتی گزارش کیتی کہ تسی انہیں اچھا آدمی ہو تو ڈیک پڑھ دا ہے تو ڈیک برہ میں تے تسی یہ کم کیوں کر دے ہو تے کہنے وہ گوئے ہوئی جواب دیندہ تے کہ وہ گفور رحیم ماف کرنا گفور رحیم ماف کرنا لگے وہ پھر خاتون کہنے لگے کہ سانو گچوا بھی نہیں سی انداز ہی پھر اسی میں تے ہی سمیہ تے تے واقعی غفور رحیم ماف کرنا میں خموش ہو جانتی انہا کیا کہ تسی آج جو نہ پھر بنا کرنا اگر تھانو کہنے کہ غفور رحیم تے تسی انہا ایک آلیاد کرانی ہے کہ جبار بھی اور کہار بھی جب بھار بھی تے کہار بھی اور رات نو وقت آگیا تے رات نو جدو انہا منع کیتا انہا کیا جی کہ تسی یہ نہ پی ہو کیوں تسی پین دے ہو تسی اچھے آدمی اور نیک آدمی اور لوگ کان دی نظر تسی گناہ کردے اپڑ دے بیچ لہذا مالک دی ذات ہے وہ دیکھ رہی ہے اور فیر ہوئی کہ وہ غفور ہوئی ہے رہیم ہوئی ہے رہیم ہوئی غفور ہوئی ہے تو حتون بولی جڑی وائف سی بولی انہا کیا کہ جببار ہوئی کہ کہ کھار ہوئی جببار ہوئی کھار ہوئی تو نہیں بولی یہ کوئی اور بولے تو نہیں بولی یہ کوئی اور بولے آگے پھر انہا دیکھ جڑی اگل سی سمجھ چاہ گئی اور انہا نے چھوڑ دیکھ دی گال ہے کہ چیزہ نے اسی لوگ اہوئی کے اندر انہا کہ غفار اور رہیم ماف کرنا لائے لیکن اہوئی فرمان دا کہ میں جبار ہوئی تو کہ ہار ہوئی ہیں لہذا چیزیں وال دیکھ نہ پیڑنا ہے اور فقیر درویش ہر گل کھول سمجھ سمجھ دا ہے اور بعض گاتو بلکل پردے چھ سمجھ دا دا اشارہ تا نہیں سمجھ دا دا سمجھ بعض کات نہیں آن دی باز کات بوت جا لیٹ آن دی آن صاحب کے مندل ہے اہل ظلم جڑے انہاست شکم شیطان ہے اور اہل اللہ انہاست شکم جڑا ہے یعنی کہ یہ جوڑا پیٹ ہے یہ نظر ہوگے شکم اہل شکم آست اہل ظلم آست شکم شیطان اور اہل اللہ آست شکم شوک آپ فرمان دیں کہ اہل اللہ روٹی تو اس جہان دی کھان دے رہے لیکن کم اس جہان دا کر دیں کم اس جہان دا کر دیں جی میں آپ فرمان دیں اونٹ چڑھا ہے اونٹ بزن چکدہ میند کردہ اور کھاندہ کی کانٹے یعنی گنڈے درویش فکیر جی محاملہ بے ایک بڑا اکھا محاملہ ہوندہ رمز ایک راز ایک حقیقت ہے محاملہ محاملہ